بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سٹارٹ کرنے والے مشین لرننگ پروم پرومٹ انجنرین آپ نے کھوڑنگ نہیں یاد رکھنی میں طریقہ دار بتاؤں گا کیسے مشین لرننگ کی جاتی ہے بائی داوے میری آواز میں آج آپ کو بیس بھی زیادہ فیل ہو رہا ہوگا پھر ناوے آواز جاہی نہیں رہی ہو بھی صحیح ہلو اس مائک سے آرین آواز ٹھیک ہو گیا زبردست یہ صرف آپ کو اٹینٹیو کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ورنہ میں سارا کچھ سیٹ اپ کر کے بیٹھا ہوتا ہوں میں سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا اور کیسے سیکھنے والے ہیں یہ سکرین آپ کے پاس میرے وی ایس کوڈ کیا آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو فائل آپ آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مارک ناؤن کی فائل ہوتی ہے اور مجھے یہ پچھلے لیکچرز میں یہ مسئلہ آ رہا تھا ہیڈنگ اور تھی اور نیچے کچھ اور تھا like this one theory practical یہ ٹھیک ہے یہاں پہ valuation matrix for classification classification matrix ٹھیک ہے sport vector machine 1 sport vector machine 2 ٹھیک ہو گیا machine learning types and algorithms یہ machine learning types algorithm naive base naive base آ گیا تھا پھر ہمارے پاس cross validation یہاں پہ مسئلہ آیا 20-25 پہ cross validation اوپر آنی تھی اور naive base میں نے دو دفعہ لکھ دیئے that is the problem اب یہاں پہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ problem ہے naive base cross validation یہاں پہ 87 کی بجائے 88 آنا تھا cross validation اور یہاں پہ میری thumbnail number 89 اور یہاں پہ آنی تھی 90 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 اور یہاں پہ آنی تھی یہ بلکل ٹھیک چاہ رہی ہے تو 90 کے بعد prompt engineering یہ ٹھیک ہے edit 3 سے onward تھا ابھی دیکھئے گا یہاں سے میں اس کو fetch کروں گا اور آپ کے پاس سارا کچھ صحیح چل جائے گا corrected thumbnails آپ ایک دفعہ چیک کیجئے گا آن لائن کیا چینجز ساری ہو چکی ہیں یا نہیں جب یہ یہاں سے ایسے گھومتا گھومتا ہوا روپ جائے گا پھر ہوں گی چلی اکثر اوقات اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جاتا ہے میری دفعہ زیادہ ہی لگتا ہے پتہ نہیں کیوں میرے سے نراز ہیں یہ چیزیں سو بائی دفعہ آپ اس طریقے سے correction کرتے ہیں یہ میری markdown file کے اندر problem تھا تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں commit کا message نہیں میں نے لکھا corrected and oh sync changes لیں جناب اب sync ہو گئی ہوں گی ساری کی ساری changes I'm very hopeful about that صحیح ہے بالکل ہو گئی ہے okay that's good میں اس کو reload کرنا ہے کیونکہ github co-pilot میری کبھی کبھی خراب چلتی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ github co-pilot میں رہتے ہوئے یہیں پہ سارے کام ہم کرنے والے ہیں اور میں اپنی readme file کو بند کر لیتا ہوں یہ تب ہی ضرورت پڑے گی جب ہمیں کچھ کرنا ہے تو میں codes کے اندر یہ apps ہیں اس کو separate کر لیتے ہیں machine learning کے اندر ہم اب next code لکھنے والے ہیں اور اس کو میں for example ہم proper جتنے بھی ہم نے algorithm کیے ہیں وہ لکھتا ہوں میں 0-3 کہتا ہوں اسے ہم نے SVM کرنا ہے ٹھیک ہے جو ابھی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا SVM ہو گیا اس کے بعد کیا ہے جی ہمارے پاس ہاں جی an iris neighbor ہے knife base ہے right یہ دو ہیں SVM Canon and knife base dot ipynb تو میں نے یہ بنا لی ہے یہ notebook آپ کے پاس اگر github کی repository میں جائیں گے تو میں code readme file کے اندر لکھتا ہوں گا وہاں پہ یہ code کو میں update کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ code مل جائے ٹھیک ہے میں آپ کیسے بناتا ہوں ایک notebook اگر آپ kegel پہ upload کرنے والے یا کہیں پہ اور تو وہ اس lecture میں آپ کو دکھانے والے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ سب سے پہلے تو میں notebook کا title دیتا ہوں ظاہری بات پرانی چیزیں آپ کو بھی پتا ہے اس کو میں بولتا ہوں svm کومہ knn کومہ nb ٹھیک ہے تو یہ تین ہم چیزیں یہاں پہ کرنے والے اب میں کیا کرنے میں ہمیشہ جو طریقے سے آپ کو سمجھ نہ آئے کسی چیز اس کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں getup copilot آپ کے پاس پڑھی ہے that's great اگر آپ کے پاس نہیں تو میں codium کا آپ جیسے میں چیٹ کرتا ہوں کوڑ کے ساتھ آپ بھی کر سکتے ہیں یا code ium codium جو ہے اس کی extension کرنے تو آپ اس کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو disable کیوں کیا کیونکہ میں getup copilot کو چوز کر رہا ہوں اور getup copilot totally free ہے اگر آپ میری spelling is take ہو but still it can understand and then everything is done here ٹھیک ہے تو اب آپ چیک کریں میں نے کیا کرنا ہے یہ پورے code snippet کو یہاں پہ سائیڈ پہ لے آتا ہوں یہاں پہ پہ چیز چیز جو missing ہے وہ ہے import pandas as pd یہ میں نے کر لی اچھا اب باقی اور بھی لائبریریز ہمیں چاہیئے لیکن اس کام کے لئے کتنی کون کون سی چیز ہیں ضرور تھے وہ یہاں پہ لکھ لیا اب اس کے بعد کیا کیا ہے یہاں پہ لائبریریز آپ سیم کام چاہیئے جی بیٹی سے بھی لے سکتے ہیں تو میں نے within vs code کیوں کیا یہ کام تاکہ میرے لیے فاس پیس پہ ہے تو آپ یہاں سے train test سپلٹ لیتے ہیں train test سپلٹ کیوں کرتے ہیں اپنے model کو evaluate کرنے کے لیے جو میں بھار ہاں پیچھلے لیکچرز میں بھی بتایا ہوا recorded بھی تھے یا جو live بھی تھے سارے سارے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں then آپ کے پاس svc یعنی کہ sport vector machine کے اندر svc کا مطلب کیا ہے svc کیا اب وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں then اس پہ ہم کام کرتے ہیں اور پھر نیچے سارے کے سارا code ہے میں ctrl x کرتا ہوں اور بجائے اس کو iris لکھنے کے data frame ہی لکھتے ہوں جو ہمارا pattern چلا آرہ ہے تو df dot head کرتا ctrl enter کرتا ہوں یہ data set data set لکھیں گے تو یہ machine learning کا سب سے قدیم data مطلب سب سے تو نہیں ہے لیکن بہت ہی قدیم data set ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کسا دکھتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے دکھتے ہیں اگر آپ machine learning یا deep learning کا task کی ہے تو iris کا نہیں پتا تو ستوسا اس کی ایک ٹائپ کا نام ستوسا ایک نام ورسکول ایک نام virginica یہ تین ٹائپ ہیں آئرس flower کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک تو سیپل کیا ہوتی ہے یہ جو اندر والی چیز ہے پتل کیا ہوتی پتی کو بولتے سیپل اس کے اندر سے آ رہی ہوتی پتل اس کی پتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ plant جو ہے اس سوری یہ جو flower ہے اس کے تین ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں اور machine learning کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پتل کی اور سیپل کی لیندھ اور ویٹھ کی بیس پہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کون سی سپیشی کون سی ایسے یہ میں نے ابھی تک آپ کو سی طرح بتایا نہیں تھا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ لوگ اس پہ کسے کام کرتے ہیں اور کیوں کام کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹا کو دیکھا جائے تو سیپل دوٹ انفو کروں تو ہمیں پتا چل جائے کون کون سے اس کے اندر خصوصیات ہیں دی ایف دوٹ انفو یہ میں کیا انٹر یہ چیک کریں ٹوٹل انٹریز ون فیفٹی ہیں اور زیرو سے ون فورٹی نائن تک انڈیکس تو ہمارے پاس پہلے چار فلوٹ نمبر ہر پانچ وہاں ہمارے پاس سپیش ہی ہے صحیح ہو گیا یہاں تک بات کلیر ہوگی ہم اسے پہلے کس نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اس ڈیٹا سیٹ پہ نہیں کیا اچھا اب ہم آگے کیا کرنے والے ہیں کیونکہ میں اس کو ڈی ایف میں چینج کر دیا تو میں ڈی ایف میں کرتا ہوں اگر آپ غور کریں ہم نے دو لائنوں کو ایک لائن کے اندر کنورٹ کیا ہوا سمجھ اس کو لو کوڈ موڈ کہتے ہیں کیا کیا ہم نے میں آپ کو بھی سمجھ ہوں اگر x دیکھیں تو ہمارے پاس ہم نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے یہ x جو ہے یہ والا ہے ہم نے x کی بجائے direct code وہاں پہ لکھ دی ہے اور اگر ہم y کی بات کریں تو وہ ہمارے labels ہیں species یعنی کہ یہ والی چیز تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے بعد train test split کرتے اور اس کا code کچھ اس طریقے سے لکھتے x y کی بجائے ہم نے یہ x اور y کو directly لکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ ہم نے دو لائنوں کو merge کر یہاں پہ ایک میں لکھا ہو ہے مجھے جو style ہے اس کی reason یہ آپ کو x y future میں بھی آگے ضرورت پڑھ سکتی ہے اس طریقے سے آپ test train split کو یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ test test یہاں پہ اور پھر train کتنا ہوا 80 تو 80 20 کی base پہ ہم کر رہے ہیں جو 20 percent اب ہم نے دیا ہی نہیں ہے موڈل کو کہ ہے کیا ٹھیک پورٹ ویکٹر مشین کی ڈائپ کتنی ہوتی ہیں کسی کو پتے چلیں نام بتا دیں میں آپ کو یہ دکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو چار میجر ٹائپ اس کی میں نے آپ بتائی تھی اگر آپ کا لینیر ہے تو کچھ اس طریقے سے ہے اور یہ بھی لینیر سی 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 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ان میں لائنز ہوتی ہیں اگر ایک لائن دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کر ہے اس کی مثال میں نے کوئی بتا سکتا ہے rbf کیا ہوتا rbf اور handwriting deduction آپ نے بول دیا لیکن rbf kernel ہوتا گیا مجھے یہاں پہ بتا ریڈیل بیسیز فنکشن kernel لیکن اس کو بیسیز کے سپیلنگ حلت لکھتے ہیں but that's fine ریڈیل بیسیز kernel function ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ریڈیل فارم کے اندر آپ سپریشن کی لائن لگاتے ٹھیک ایس وی kernel اگر استعمال کرتے ہیں تو model کو ہم نے create کیا train کیا پھر predict کیا پھر اس کی accuracy آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں and so on and so forth svc لگایا تو یہ ہمارے پاس y جو ہے species ہے اس کا مطلب یہ classification کا الگوریت ہے بلکل ایسا یہ نا classification کا یہ نا تو میں یہاں linear کی بجائے یہاں پہ rbf کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے لکھوں گا اس کے اندر آپ کو ہلکا سامنے mathematics کا touch بھی دیا تھے اس کے اندر کچھ values آپ کو بتائیں تھی کہ ان کی value بڑی important ہوتی ہے جس کو matrix بھی بولتے ہیں ایسے یہ اگر kernel میں یہاں پہ rbf کرتا ہوں let's see accuracy 1 2 accuracy اتنی رہ رہی ہے کیونکہ data ہمارے پاس بلکل چھوٹا ہے اگر میں یہاں پہ 75 اور 25 کی value کرتا ہوں تب بھی ہمارے پاس same value آ رہی ہے so کوئی تنا فرق نہیں پڑ ہمیں کوئی بھی kernel چوز کرنے سے لیکن جیسے ہی ہم کسی advanced level کی mixture میں جائیں گے یعنی کہ زیادہ values ہوں گے column زیادہ ہوں گے high dimensional data ہوگا تب ہمارے لئے اس کی problem آنی start ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جب ہم اس طرح کے data کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی زیادہ مسئلے مسائل آتے ہیں جب data mixture کا ہو جاتا ہے تب ہمیں یہ values چوز کرنا ضروری پر جائے گا کہ کون سی value کہاں پر کرنی ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے value 1 رکھ نہیں ہے تو 2 رکھ نہیں ہے تو 3 رکھ نہیں ہے تو 3 hyper parameter tuning بھی بولتے اور proper best fit کا جو ہمارے پاس model کی matrix یا different parameters ہوتے ہیں وے کو use کرتے ہیں بائی اس کا نام جو so یہاں پہ ہم نے یہ run کر لیا ٹھیک ہے اب میں اگلا model run کرتا ہوں اسی کے اوپر سارا data ہمارے پاس آیا ہو یہاں پہ سیم code کے اوپر ہم run کرتے ہیں let's run naive base classifier تو اس کے لن سے ہم Gaussian nb کو نکال لیں گے ھیک ہے Gaussian nb کے باد ہم model کو وہیں پہ Gaussian nb کر دیں گے model fit x train y train پہ prediction ہم نے لے lی accuracy لے لی and at the end ہم accuracy کو print کرتے ہیں so obviously ہمارے پاس data اتنا چھوٹا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنے error کے chances نہیں آئیں گے اگر ہم نے accuracy کو print کرنا ہے اگر ہم نے کرنا ہے knn classifier کو تو ہم یہاں پہ knrs neighbor regressor classifier لے لیں گے اور اپنے neighbors کے number بتا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس knn آ جائے گا میں اس کو لیدہ چلا تا کہ ہمارے پاس کوئی issue نہ آئے یہ knn classifier آگیا اس کی value 1 آگئی اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 model اکٹھے run کی ہیں ایک ہم نے run کی ہے جناب اپنا s vc classifier جس کو ہم classifier knn جسے میں بول رہا ہوں numbers کی neighbors کے تعداد اگر آپ ایک رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک neighbor ہوتا ہے کبھی زندگی میں آپ نے سوچ یہ کونسا ہم اتنے چھوٹے data set پہ تو کام ہی نہیں کر رہے کہ neighbors ہمارے پاس کتنے آ اچھا ایک question یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر neighbors آپ کے پاس پانچ آپ نے رکھے ہیں لوگ کہتے ہیں پندرہ best ہوتے پھر کچھ کہتے نہیں دس best ہوتے ایک بندہ آکے کہتے میں نے test کی ہے سات best ہوتے 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 چیز ہم hyper parameter tuning کے دیکھیں ٹھیک hyper parameter tuning کیا ہوگی choosing parameter ایک model سے کیسے use کر نا اس کو کہتے ہیں hyper parameter tuning یہ بات اپنے mind میں رکھئے گا اب یہ تین model ہیں ہمارے پاس ایک SVM ہے ایک ہمارے پاس Gaussian knife base اور تیسرا classifier ان تینوں models کا best کیسے choose کر نا جو basically ہم تینوں کو compare کر جس کو ایک metric رکھ لیں گے ہم کہتے ہیں جس کی accuracy سب سے high ہے وہ model choose کر لو we can do that as well اس چیز کو model selection بولتے ہیں تو ہمیشہ آپ start میں question پوچھ رہے تھے کہ ہاں جی اگر ہمارے پاس یہ model آگیا ہے اور یہ best perform نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں دوسرا دوسرا model بھی best کام کر سکتا تھا اس کے اگر hyperparameter tuned ہوتے یعنی best hyperparameter ہوتے تیسرا بھی کر سکتا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم double anatomy یہاں پہ use کریں کہ ہم پہلے hyperparameter tune کر کے model کو best کریں گے پھر اس کی accuracy measure کریں پھر اس سے اگلا model لیں پھر ان تینوں models میں سے جو best ہوگا اسے choose کر کے آگے لے چلیں اپنے final machine learning کے الگوریثم تو model selection plus hyperparameter tuning at the same time ہم کر رہے ہوں اور اسی چیز کے اندر ہم pipeline اور different concepts بھی سیکھنے والے ہیں تو ہم one by one کر کے یہ ساری چیزیں آج کرنے والے جس میں hyperparameter tuning ایک بہت ہی important subject ہے keep in mind کہ ہم hyperparameter tuning پہلے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ہی میں آگے hyperparameter tuning کی heading دیتا ہوں سب سے پہلے ہم hyperparameter tuning کریں گے ایک data set پہ جو تھوڑا سا بڑا ہو چھوٹے data set پہ نہیں کرتے اور میں for example ایک tips کا data رکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم start سے میں لکھوں گا import libraries اور یہاں پہ import pandas as pd num pi as np اس میں num pi بھی میں چلاتا ہوں اور c bon آگیا c bon کے بعد ہم import mat plot کریں گے تاکہ اگر ہم نے کوئی comparison کے graph بنانے وہ بھی بنا سکے پھر ہم کیا کرتے اگر data set کو نکال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بقائدہ اتنی libraries کو import کرتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کرتا اور step by step آگے چلتے data set جو ہم use کریں گے df.head کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس data set آجائے تو میں data import کر لیا دوسرے step میں import the data ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے جب data import کیا تو ہمیں اس کے فورا بعد ہی hot encoding یا different قسم کی encoding کر دینا ضروری ہے ریزن کیا ہے ماشین لینن کے اندر یہ جو ہمارے categorical variables ہیں as it is جو ہیں وہ آگے نہیں جاتے تو ہم کیا کرتے label encode the categorical data اور اس کے لیے label encoder use کریں گے using for loop let's see ایک نیا طریقہ دیکھتے ہیں کہ for loop کے through ہو سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چیزیں لکھتا جا رہا اور وہ automatically وہاں پہ اس کا code آتا جا رہا ہے it can happen اگر آپ کے پاس extension یہ install ہوگی otherwise یہ github co pilot کے سارا کچھ ہو رہے اب آپ چیک کریں اگر آپ یہاں پہ df. d types لکھتے ہیں by the way یہ فیصلہ باد کے اندر ایک علاقہ بھی ہے d type تو اگر میں فیصلہ بادیوں کو پڑھا رہا تو انہیں بتاتا ہے d type لے دیتے جا کے لکھ دو یا یہ ہی پہ لکھ تو یہاں پہ categories آ رہی ہیں category یعنی کہ یہ چار categorical variable کر دو سمپل یہ لکھا ہوا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے لکھا کہ میں آپ کو فور لوپ یہاں پہ سمجھاتا ہوں df کے اندر جو ہمارا day لگا لیں اس کو equal to le fit transform df day یہ چیز ہے نا ہم day کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس df کے اندر day df smoker آنا چاہیے smoker df کے اندر یہاں پہ سیکس تو اس کو میں اس سیکنس میں لکھتا ہوں جس سیکنس دیٹا کے اندر آ رہے ہیں تا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ separate کیوں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس چار کٹیگوری سیک smoker day and time یعنی کہ male female smoker day and time اگر آپ ایسے لکھیں تب بھی label in code جو ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایسے لکھ ہو گیا اب اس کے بعد df dot head df dot d type ہم کرتے ہیں دوبارہ یہ ہمارے پاس ابھی بھی کٹیگوری آ رہی ہے یہ پہ if we do d head df head یہ ابھی تک ویسے یہ اس کی reason کیا ہے اگر آپ غور کریں تو کیا reason ہو سکتی ہے اس کی reason میں آپ کو بتاتا ہوں df dot info اگر آپ اس کو کر دیکھ لیتا ہوں میں دوبارہ سے run کرتا ہوں اس نے run کیا اب ہو گیا سمجھ بات کی یا نہیں آئی جو میں بات سمجھ انا چاہer اکثر اوقات یہ category کی بجائے یہ df object ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ نے df dot info لگا کے یہ سارا کام کرنا ہے کیسے میں بھی آپ بتاتا ہوں شروع سے آپ چلے یہاں پہ df dot info لکھ کے اس کے اندر یہ جتنے بھی آپ کے پاس integer آ رہا پہلے integer نہیں تھا پہلے یہ کیا تھا آپ آپ نے یہ for loop کے اندر وہ چیز لکھ دی نہیں تو آپ کو بار بار یہ جو سارا code میں نے یہاں پہ لکھا تھا نا یہ والا یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تو میں اس کو comment out کر دیتا ہوں تا کہ آپ پریشان نہ ہو تو یہ آپ کے پاس label encoding ہو اب آگے چلتے ہیں head میں نے کر لی ہے ایک question آرہا جی دے کے اندر two کیوں آرہ ہے بھئی وہ value second integer والی ہوگی نا اگر آپ unique دیکھیں تو آپ کے پاس unique values ویسے آ جائیں گی sorry df کے اندر یہ چکر zero one two three یہ values ہیں value count اگر دیکھیں تو zero one two three Thursday Friday Saturday Sunday تو چار total دن تو اگر آپ data 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 کو جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا صحیح ہم نے یہ کر لیا ہمارے پاس encoding ہوگی اب ہم نے کیا کرنا train test split the data by 80 20 ratio کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں library چاہیے اس کے learn کی train test split it model اور اس کے اندر obviously جب بھی آپ نے یہ کام کرنا x پہلے رکھنا اور y بعد میں رکھنا اب آپ پہ depend کرتا ہے آپ کی problem regression کی ہے یا classification کی ہے اگر ہم tip کے data پہ کام کر رہے ہیں تو obviously یہ regression کی problem ہوگی اگر آپ head پہ جائیں tip کو اگر آپ predict کرنا چاہتے ہیں تو یہ regression problem ہے صحیح ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی category کو تو وہ ہوگی classification تو میں یہ پہ y tip کو predict کرنے والا اور اس کے لئے train test split جو ہے ہمارے پاس x train y train وغیرہ کر کے وہ ہم دیکھتے ہم نے simply x test y train y test train test split کیا x y test کی ratio کی تو اسی جو ہمارا دوسرا ہو جائے گا تو train test سپلیٹ کر لیا اس کو میں run کرتا ہوں ہمارا data train test سپلیٹ میں convert ہو گیا ہم model کو call کرتے ہیں model building میں یہاں پہ model وائز چلتا ہوں ٹھیک ہے linear regression بھی آپ لگا سکتے lasso یا regression یہ دو اور type ہیں اس کے linear regression ہوگی svr کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے sorry from ٹھیک ہے svr ہو گیا پھر ہمارے پاس اور کونسی ہو سکتی canier neighbor ہو سکتا ہے تو ہم neighbor سے canier neighbors لے لیتے ہیں یہ تین ہم نے basically models کو call کر لیا کتنے model ہیں جی تین صحیح ہے اس کے علاوہ regression کو کونسا model اور کر سکتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتے ہیں تو linear کو multiple میں convert کرنا تو صرف x کی تعداد آپ نے بڑھانی ہے ہمارا multilinear ہے تو اگر آپ scientifically یا technology نہیں logically check کریں تو یہ linear regression multilinear ہی ہے نہیں سمجھ جائیں کیونکہ ہم نے صرف tip کو نکال ہے x میں باقی تو سمپل linear رہی ہے یہ multilinear یہ سو یہ svr لگا دیا k n ars neighbor لگا گیا ٹھیک ہے یہ تین model ہمارے پاس ہم نے جن کو import کرنا ہے تو ان تین وں کے library سے ہم نے لیا اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں lr یعنی linear regression is equal to linear regression svr یعنی sport vector regression اور پھر ہمارے پاس آجاتا ہے جناب k n یعنی k nearest neighbors regressors یہ ہم نے کر لیا یہ ہمارے پاس تین چیزیں آگئی تین model آگئے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان تینوں کو باری باری fit کرتے اور تینوں کی accuracy check کرتے ہیں let's select the best model out of these three اس کے لئے آپ کیا کرتے cross validation بھی کر سکتے ہیں there are many other methods as well آپ simple way میں بھی چل سکتے ہیں یعنی کہ آپ linear regression بھی لگائیں گے best five قسم کی cross validation کرے اور جو best perform کر رہی ہے وہ ہمیں دے cross validation آپ نے پچھلے ویلیڈیشن کی اور ظاہری بات ہے اگر آپ کو cross validation کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گے کہ کس طریقے سے سارے کے سارا کام چل رہا ہوتا ہے تو ہم تینوں کی cross validation کے best performance لے رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ models ہم نے تینوں رن کی ہیں اور data کو سپلیٹ کرتے ہوئے ہمیں بتائے کہ best performance کہاں پہ آتی ہے تو یہ five times cross validate کرے گا اور یہاں پہ ہمیں اس کا score مل جائے گا linear regression اور sbr regression means multilinear regression کرنے کے بعد آپ کے پاس score آ جائے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ پانچ cross validate کرنے کے بعد تینوں کا mean score لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پانچ دفعہ cross validate ہوا ہے اس کا mean لے لیتے ہیں اچھا یہاں تک اگر آپ نے code لکھا ہے تو اگر آپ نے یہاں پہ یہ میرے ساتھ code لکھ ہے تو اس کے run کر لیں اب یہاں پہ آپ کو ایک scientific نکتہ بھی میں دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ کس طریقے سے سارا کام چل رہے ہے وہ scientific نکتہ کیا ہے جب تک آپ لکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہاں پہ اگر آپ لکھیں act as a machine learning engineer take the tips data from SNS load data set میں صرف idea دے رہا ہوں کہ تم نے کرنا کیا ہے اور اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آج گی تو آپ کو پوری کی پوری تھیوری سمجھ آج گی کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے اگر آپ کو کچھ نہ پتا ہو تو آپ ایک proper example data پہ code لے کے اپنے data پہ لگا سکتے میں بتانے یہ لگ ہوں اور میرے پاس بھی same cross validation کا data جو آپ لوگ کے پاس آ رہا ہو Okay تو یہاں سے load کرو data train regression models of all type on this data by splitting it into 80 20 ratio choose the best model and save this for future use show me the complete code in python using sq learn اچھا یہ میں نے چھوٹا سا پرامٹ لکھا ہے بلکل چھوٹا سا اور یہی سے مجھے سمجھ آ رہے گے کہ اس نے کون کون سے regression کے model چلانے اور کیسے چلانے اور آپ اگر multiple model چلاتے ہیں تو آپ چلانے کے بعد کیسے آپ best score وہاں سے لے کے اس model کو آپ save میں لے کے جا سکتے ہیں یا اس کو different قسم کی techniques کے لیے جس میں data target or data separate ہوتے اس کے لرن کے تر وی لیکن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں run کیا code اس کی value آئی ہے 0.31 0.26 0.22 0.22 یعنی کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ میں لکھوں linear regression کا جو score ہے وہ یہ ٹھیک ہے یہ linear regression کا score ہے اور اگر میں SVR کا لوں تو یہ K&N کا یہ یہ میرے سامنے score ہے اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے metric کی base پہ جو score ہم نے لکھا یہ پہ کون سا model بیسٹ ہے اس میں سا کون سا model بیسٹ ہے یہ ہی غلطی کرتے ہم سب لوگ جب ہم machine learning پہ کام کرتے ہیں میں نے ایک چیز بولی کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ score کون سا we will see that اگر یہ mean squared error ہوتا تو کون سا model best ہوتا پکڑے گے نا تو سب سے best k nearest neighbor ہے کیوں کیونکہ error کام ہے ہم regression کی problem پہ کام کر رہے ہیں so we need to know کہ model کا score کون سا ہے kis چیز کا score ہے mean squared error root mean squared error r square what is the score metric اس کی base پہ ہم select کرتے ہیں best model کو یہ تو ہوگئے manual طریقہ سمجھا کی بات کی اب چلتے ہیں ایک automatic طریقہ پہ وہ کون سا ہے میں یہاں سے code copy کرتا ہوں سارے کس سارا ہے if it allows me میں یہاں پہ جاتا ہوں واپس یہاں پہ اس code کو کرتا ہوں paste اب چیک کی جی اس code کو ہم nے change کرنا تھوڑا سا بس ٹھیک ہے تا پہ انہوں نے import کیا اس کو میں بولتا ہوں automatic method automatic method دوسرے کو manually بول دیتا ہوں یہاں پہ لکھی دیتا manual تا کہ بعد میں مسئلہ نہ ہو manual method یا manual tuning اسے بول دیتا اچھا اب یہاں پہ دیکھئے جو last والا code میں نے یہاں پہ لے کے آم مجھے یہ load کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس df already train test split ہوا پڑ ہے اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلے code میں کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے کرنا تو میں دوبارہ سے کر دکھا دیتا ہوں ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ df لکھا تھا یہاں پہ sns load data set tips ایسے لکھ دیا تھا اور یہاں پہ x is equal to اس طریقے سے ہم نے کیا تھا تو یہ سیم کام ہی ہے آپ circuit learn کے data set سے load کر لو یا ویسے کر لو ٹھیک ہے پھر یہ ہم نے کیا کیا train test سپلیٹ کر لیا کرنے کے بعد models ہم نے list کی ہے پہلے لینے regression کا یہ والا model آگیا یہ loss ہو کا یہ random forest regressor یہ gradient boost اور اس کو neighbors کے طرح ہم لے کے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کتنے model ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات دو چار چھ اور ایک سات model ہمارا کام ہے best model سیلیکٹ کرنا ہم کیا کریں گے best score کے خالی ہم ایک start کریں proper ایک طریقے سے ایک value جس کو float کہیں جہاں پہ best score ہے وہ یہ float کے اندر convert ہو جائے پھر best model کے خالی list یا خالی object سے start کریں جس میں کوئی نہیں ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں پھر for name and model یعنی name model in models dot items کیا مطلب یہ جو models ہیں اس کے اندر پہلے ہم نے نام لکھ ہے اور پھر ہم نے اس model کو call کی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو items ہیں ایک dictionary کی items اس میں سے name لو اور model لو اور model کو fit کر دو x و y train پھر y prediction اس کی نکال اور پھر اس کا r square score نکال اور اس کا main square error بھی نکال یہ ہر ایک model پہ کام کرو پھر اس model کا نام print کرو اور ساتھ میں r square score اور main square error print کرو اگر model کی main square error جو اس وقت کا best model ہے اس سے کم ہے تو اس کا best score لکھ پہ پھر چوتھے پہ پھر پانچ پھر چھٹے پھر ساتھ موڈلز پہ یہ کام جب ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے library کا نام pickle آپ import کریں گے اور ہم best model جو ہو گا ہمارا اس کو pickle کے اندر dot pickle کے اندر save کر لیں گے wb کا مطلب ہے is this is how to save the model ٹھیک ہے اب جیک کی گا اب کام کیا ہونے میں اس کو run کرتا ہوں یہ ہر model کے اوپر run کر رہا ہے اور ہمیں best score دے گا ہم یہ چیز کو نکال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیٹا نہیں لیا کہاں یہ والا پیڑی لگی پھر آنجی لگی کہاں پہ لگی could not convert string to float mail ہم نے encoding والا یہاں پہ لکھا نہیں ہے تو یہ والا سارے کا سارا کوپی کر کے میں وہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو ہماری auto encoding بھی ہو جائے جو ہم نے یہاں پہ کیونکہ ڈیٹا جو دوبارہ load کی ہے اور it comes here پھر سے run کرتا ہوں پھر error آگی کوئی نہیں آئی اچھا جی object کریں جی آپ کے پاس linear regression اتنی ہے اور mean squared error اس کا اتنے یہ والا اتنے آپ کے پاس ساری چیزیں یہاں پہ آرہی best model کا بھی نام آرہا کہ کون سا best ہے based on what mean squared error mean squared error کی base پہ جو best model ہے وہ اس کا نام یہاں پہ لکھ آجائے سیمپل تو اس طریقے سے آپ ایک model کو select کر سکتے ہیں اب سمجھ آرہا ہے کہ python جو میں نے پڑھائی تھی کہاں پہ use ہونی ہے یہاں پہ صحیح ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ s v r ka best ہمارے پاس آئے s v r ka بھی best تو جتنے اس کے parameter ہیں اس چیز کے اندر لکھنے kernel is equal to linear لکھنے rbf لکھنے rbf rbf comma پھر ہمارے اس کے کون سے gamma کی value کتنی ہے comma c کی value کتنی ہے یہ ساری چیزیں کہاں پہ نہیں یہاں پہ آپ اگر ایک ہر model کی آپ hyper parameter tuning کر کے best model لینا چاہتے ہیں وہ بھی یہ ہی سمجھ آئی ہم نے ایک default setting پہ یہ کام کی ہے اب ہم کریں تیون کر پھر model سیلیکٹ کریں یہاں تک clear ہوگی جب model best کیسے سیلیکٹ کرنے کوئی code اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو مشکل لگتا تو میں اب بھی کو بھیجتا ہوں آپ اب بھی try کریں اور مجھو ضرور بتائیے گا میں اس کو github پہ اپلوڈ کرنے ہو ing کریں کسی کریں کسی پہ کسی کسی دیوی م stepped جو کسی دیوی اگر کریں موسیقی